موسیقی اور سیکنڈلی ہم وابستہ بھی اسی شعبے سے ہیں وابستہ بھی اسی شعبے سے ہو گئے ہیں کہ جس میں ملکی خدمت بھی ہے اور ہمارے اپنے لوگوں کی حالات کی بہتری کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ہمارا جو انتخاب اس فیلڈ کے لیے کی ہے وہ یہی ہے جی زبیر سے بات ہو رہی تھی کاشکار فارمنگ ایڈیوکیشن مربوط اور ساری ایکٹویٹیز پھر اس کے بعد آپ کا مجھے وہ آپ بھی بڑا یاد آتا ہے بلکہ دوست کہتے ہیں کہ جو آپ نے وہ فلوٹ چلایا یہ ساری باتیں یقین کریں بڑی مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا فیڈ بیک آتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ پرنڈ سیکٹ ہو گئے آپ تو وہ جکرے سے کہتے ہوئے میں آپ اوپن نہیں کہتا ہوں بلکہ ساد اکبر صاحب آتے ہوتے ہیں تو میں انہوں نے کہتا ہوتا ہوں یار آپ کے پاس جو اتنے بڑے ماشاءاللہ اپنے اتنے بڑے تعداد میں چونکہ جب ہمارے جنیرک پرادکٹس کی پاکستان میں ملٹی نیشنل کمپنیز جو تھی نائنٹی ون سے پہلے ان کا ہول تھا بڑی مہنگی عدویات دیتے تھے اور جس بہوچ چاہتے تھے دیتے تھے علی اکبر گروپ نائنٹی ٹو میں علی اکبر گروپ نے فارمرز کے لیے ایزی سلوشن کے نام پہ ایزی سلوشن کے نام پہ جب اپنی سرفزز اور اپنی پرادکٹس کی مارکٹنگ شروع کی تو یقین کریں تب بھی ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ یار یہ کوئی ایسا گروپ ہے ایسے لوگ ہیں جو اس پاکستان کی فلاہ کے لیے اس پاکستان کے بہتری کے لیے اور اپنے جیسے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس وقت بلا مبالگا میرہ حل ایز این ایمپلائی ایز این ایمپلائر دیکھا جائے تو سب سے بڑا گروپ سر ہے یہ بالکل ہے اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ علی اکبر گروپ کو یہ طرح امتیاز حاصل ہے کہ زراعت کی خدمت میں ٹارگٹ ذریعی مرکز پاکستان کی سب سے بڑی فرنچائز ایگری فرنچائز چین کے طور پر موجود ہے ڈی جے سی ایک الگ سیگمنٹ ہے جس کے ڈیلرز جو ہیں اکراستہ پاکستان وہ موجود ہیں تو سو علی اکبر گروپ جو ہے وہ زراعت کی خدمت میں ایک بڑا نام ہے ہم ٹیکنیکس کے اوپر بات کر رہے تھے تو ایک جو وقت کی تبدیلی کے ساتھ ایک نیا فیکٹر ہے جس کو شاید ابھی اگری کلچر کی کمیونکیشن کے سیکٹر میں ہمیں ریالائز کرنا ہے یا کر رہے ہیں وہ نیو میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ابھی پاکستان میں بہت بڑی تعداد اگر صرف فیس بوک کی بات کریں تو فیس بوک کے جو یوزر ہیں جو فیس بوک استعمال کرنے والے لوگ ہیں یا پاکستان میں فیس بوک کی پاپولیشن ہے اس پاپولیشن میں بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے رورل ایریاز کا ہے اور رورل ایریاز میں انہی لوگوں کا ہے جو ذراعت سے وابستہ ہیں جبکہ شاید ہم ڈیجیٹل میڈیا کو یا نیو میڈیا کو جب پلاننگ کا حصہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ شاید فیلنگ آتی ہے کہ یار وہ انٹرنیٹ کا یوزر جو ہے شاید شہروں میں رہتا ہے نہیں سر اب تو آئی سی ٹیز جو ہیں یہ دیاتوں میں پورا اس کا ذراع ہے ڈیٹا اس کا موجود ہے مغل صاحب کہ اس وقت پاکستان کے رورل ایریاز میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انٹرنیٹ یوزر ہے اور انٹرنیٹ یوزر کے بعد باقاعدہ طور پر سوشل نیٹ ورکس پہ اویلیبل ہے استعمال کر رہی ہے سارا کچھ ہے تو ذراعت کی کمیونکیشن میں نیو میڈیا کا استعمال جو ہے میں اس کو بہت ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ہونا چاہیے اور جہاں جہاں ہم لوگوں نے شروع کیا ہے کچھ اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں صحیح ٹائم پہ موو کر رہے ہیں ہمیں اور اپنے کسان بھائیوں کو کسان فرٹرنٹی کو بھی یہ پیغام ہے کہ اگر آپ ابھی تک انٹرنیٹ کے استعمال پہ اتنے نہیں ہیں تو آپ براہ کرم اس نیو میڈیا کو استعمال کریں اچھا میں ایک چھوٹ سی بات پوچھے جاؤں گا میں رحل ہے آپ کوئی ہی فارمر ہوگا جس کے آت میں موبائل لیں ہیں جی بالکل ایسے شاید ہی کوئی ایسا کاشکار ہوگا جو موبائل یوز نہیں کر رہا اچھا چلے اگر کوئی خود نہیں کر رہا تو کم از کم اس کے بچے کوئی پتا ہے کہ یہ ایک تکنالوجی اگزیس کرتی ہے اب میرے حال ہے کہ جو موبائل ٹیلی فون ہے اس کا بھی استعمال بڑھ رہا ہے آپ اس کے یوزج میں بھی کافی فوکس کر رہے ہیں موبائل فون ہم نے بھی یوز کیا اور بھی ادارے اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن مغل صاحب کمیونکیشن وہ ون وے اور ٹو وے والی جو بات ہے نا ہم شاید پاکستان میں موبائل کمیونکیشن جو ٹیکسٹرنگ کے تھوہ پیغام دینے والی بات ہے یا آڈیو میسج یا ویڈیو میسج کے تھوہ بات ہے وہ ایک میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ ون وے میسج ہے شاید اس کی کمیونکیشن تو اسے کہتے ہیں نا وہ اتنی محصر نہیں ہوتی ہے اگر ہمیں شکار کرتے ہوئے پرندوں کو ایک بلائنڈ شاٹ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے چانس لے لیں آپ پاکستان میں دس لاکھ ٹیکسٹ میسجز موبائل فون پر بجھواتیں اس میں سے کتنے جو ہے آپ کی ٹارگٹ آڈینس کو ملے کتنے نہیں ملے کتنوں نے ہمارے مشورے پر عمل کیا یہ بڑا ہے میں یہ جو سوشل میڈیا کی بات ہے اگر پاکستان میں اس کا مصبت استعمال جو ہے اس کے اوپر بات ہو ایک ڈیبیٹ شروع کی جائے ایک کام شروع کیا جائے تو پاکستان میں زراعت کے انقلاب میں سوشل میڈیا بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے فارمر کو بھی ایڈوکیٹ کرنا ہے اور جو ایڈوکیشن یا کمیونکیشن پروفیشنل زراعت میں ہیں انہیں بھی اپنی پریکٹسز میں اس کو لانا ہوگا اچھا ابھی تک موٹی موٹی اب دیکھیں مجھے یاد ہے کہ میں بات کرتا ہوں لیٹ سیونٹیز ارلی ایٹیز کی تو ہوتا یہ تھا کہ کسی بھی شہر کے شروع ہونے سے پہلے وہ بچیاں لکھی ہوتی تھی اس کے اوپر کوئی پیغام نہیں مٹی کے جو ہے ہاں جی وہ مٹی کے بچیاں بنی ہوتی تھی کہ جی جناب سمڑے آل اتنے کلومیٹر تنزال جناب جنی گوڑی ہونی دوڑی کوئی ایسی باتیں جی بلکل اچھا اب وال چیکنگ مطلب میں تھوڑا سا چاہوں گا سمرائز کریں آپ کہ آپ کن کن چیزوں کو اپنی کمیونکیشن میں ابھی بھی رکھ رہے ہیں لیکن وال چوکنگ جو ہے اس کو ہم نے آلموسٹ اپنی پریکٹسز میں سے نکال دیا اچھا کیونکہ ایک تو ماحول نیسنسی نہیں ہے جی ماحول جو ہے یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تو ماحول خراب کرنے میں وال چوکنگز جو ہیں یہ شہروں کی یا رستوں کی خوبصورتی خراب کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے گورنمنٹ آف پنجاب اور ادھر گورنمنٹس بھی جو ہیں وہ وال چوکنگ کو ڈسکریج کرتی ہیں تو اس پریکٹسز کو ہم نے چھوڑ دیا باقی جتنے آہ اباو دی لائن میڈیمز ہیں ٹی وی ہے ریڈیو ہے انٹرنیٹ ہے ادھر جو گروشرز ہیں آپ کے اور بی ٹی ایل میں جو پبلیکیشنز ہیں کمیونکیشنز ہیں پرینٹ میڈیا ہے آہ وہ ہم سارے استعمال کریں وہ ہم یوز کرتے ہیں اور اس کو ریکمنٹ بھی ہم کرتے ہیں وہ ہونے بھی چاہیے وہ افیکٹیو بھی ہیں اور بی ٹی ایل میں ادھر جو ہے تھیائٹرز ہیں فلوٹ ایکٹیوٹیز ہیں آہ کسان میلے ہیں ایکزیبیشنز ہیں ایکسپوز ٹریننگز ہیں سمپوزیم ہیں ہم ان چیزوں پہ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ محصر ہیں اور زیادہ بہتر ہیں اور کسان کو ایڈوکیٹ والا جو ہم اپنے پروگرام کی شروع میں یہی بات کی تھی صحیح بات کہ جناب ذرات کی کمیونکیشن جو ہے یہ اس میں ایڈوکیشن ایک بہت اہم آہ پارٹ ہے تو اس کو ایمپارٹ جب کرنا ہے تو وہ ایڈوکیشن جو ہے وہ سٹیپ وائز چلتی ہے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیسرا سٹیپ چوتھا سٹیپ دیکھیں جی ہماری جو مارکٹنگ ہے نا جی مطلب ہے ایگرو انپورٹس کی مارکٹنگ یہ کوئی میرا حال ہے کوئی جنلائز اشتہاروں والی مارکٹنگ نہیں ہے ایسی نہیں ہے یہ سارے بقاعدہ طور پہ آپ آن کرتے ہیں پرابلمز کی سلوشن کو جی بالکل ایسی ہے اچھا آپ کے جتنے اگری گریجویٹس ہیں کوالیفائیڈ ہیں ایکسپرٹس ہیں سائنس دان ہیں اور پلانٹ ڈاکٹرز ہیں اور انہوں نے جا کے ایڈی سپورٹ وزٹ کر کے مرحال ہے کچھ ڈیمو اور یہ ساری چیزیں بھی کرنی ہوتی ہیں ہمیں ڈیمو پلارٹس لگاتے ہیں مطلب فارمر کو اگا کے دکھاتے ہیں چیک پلارٹس کے بھائی یہ اگر نیا سیڈ دے رہے ہیں تو اس کی یا کیڑے ماردویات ہیں ہماری تو ہم نے سارے وہ ٹرائل جو ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں وہاں پہ اس کے ملکہ یہ کوئی سمپل ایڈوٹیسمنٹ نہیں ہے یہ کوئی ایسی اور پھر دوسری ایک اور بات بھی ہے دیکھیں جی ہمارے یہاں پہ ففٹی ٹو ویکس ہیں سال کے ففٹی ٹو ویکس اور مرحال ہے اگر آپ کی برینڈ رینج دیکھی جائے وہ بھی مرحال ففٹی ٹو سے مومنٹ ہمیں آج فصل کا دن کچھ اور ہے کل کچھ اور ہے پرسوں کچھ اور ہے اس کی ریکارمنٹی چینج ہوگی سی تو اس لیے آپ کے اوپر تو مطلب جب آپ کو پیغام لکھ رہے ہوتے ہیں یا میسج آپ کمیونکیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو دو یو کال دی اگری کلچر ایکسپرٹس کے بھائی ایکچلی میسج کیا ہمارا کوئی بلکل کوئی بھی پیغام جو بنتا ہے جب چیلنجز کی ہم نے شروع میں شاید بات کی تھی تو چیلنجز کی جب بات ہو رہی تھی تو ٹارگٹ آڈینس فائنڈ آؤٹ کرنا ایک چیلنج ہم نے ذکر کیا تھا لینگویج سیلیکشن ایک چیلنج ذکر کیا تھا انٹرنل چیلنجز میں میں نے جب کی پیٹ سیمپل والی بات کی انٹرنل چیلنجز میں جو کمیونکیشن کی ریالٹیز ہیں جو نیڈز ہیں جب ہمیں میسج ڈیفائن کرنا ہے تو اس وقت یہ فیٹس دیکھنے ہیں اگر ہمیں اس وقت کا اس کراپ کی اوپر کراپ وائز سلیں گے کراپ وائز اچھا ہر کراپ میں جو ہم اس کے سلوشنز دے رہے ہیں ڈیفرنٹ وہ ویک وائز ہیں ہو سکتا ہے ایک میرے میسج کا ٹوٹل اپلیکیشن پیریئیڈی پندرہ دن کا ہے تو وہ ایسے ہیں اور پھر اگر وہ پیسٹ سے ریلیٹڈ ہے تو اس پیسٹ کا اویلیبلٹی ہے نہیں ہے اس کا تھریکٹ اگر ہے کہ سیریہ میں ہے کتنا ہے وہ ساری چیزیں ویدر کا ایشو ہے تو ویدر میں سے کون سے ویدر سے کون سا ایریہ جو ہے اس کنڈیشن میں ہے جس پہ ہمیں اسیرٹن میسج دینا ہے اچھا میں سبیر صاحب ایک سے بات چھوٹا سیک کوششن ہے کہ ہمیں کوئی پیغام فارمرز تک بچانا ہے فارمن کمیونٹی تک بچانا ہے تو کوئی ایک پیغام اچھا سے آپ کوئی آوٹ بریک ہو گئی ہے اب ذمہ دار تو کئی ایسے ہیں دہزد دن اپنی فصلوں میں ہی نہیں جاتے اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ ہو گیا گیا بیچے کوئی آوٹ بریک ہو گی اس سیچویشن تو اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی سارے وسائل آپ کے پاس ہیں تو کتنے جی بالکل یہ جو انفرمیشن کی حد تک ہے نا یہ انہیں پتہ لو جسے نہیں کہتے پروک کر دینا کہ بیچان انفرمیشن جو ہے نا سر ایڈوکیشن والا سبجیکٹ سپریٹ انفرمیشن جو ہے نا آج بھی میس میڈیم جو ہے انفرمیشن کے لیے بیسٹ ٹول آج بھی وہی ہیں اچھا سو ٹی وی اور نیوز پیپر اور ریڈیو یہ تین جو ہیں یہ بیسٹ میڈیمز آج بھی ہیں وہ ہے جو بی ٹی ال میڈیمز ہیں وہ ایڈوکیٹ کرنے کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے ہیں آج بھی اب آف دی لائن جو میڈیمز ہیں یہ بیسٹ ہیں اور اگر کوئی کامپنی اس کی کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر موجود ہے تو سوشل میڈیا ہمارے پچھلے دنوں انڈیا سے دوست آئے ہوئے تھے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ سے تو میں نے کہا جی آپ کی بھی اتنی بڑی ماشاءاللہ فارمنگ کمیونٹی ہے تو بینگ ڈیریکٹر جنرل ہاوریو سے کہ جی کتنی دیر میں آپ فارمرز کو اٹھا دیں گے کہنا لگے جی ہمیں پندر منٹ لگیں گے میں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا جی ہمارے مسجدوں تک میں اعلان ہو جائیں گے یعنی تی وی ریڈیو ٹیلی فون ایسی ہے انسر انفرمیشن تو جو ہے ویدن آرز جو ہے یہ پاسیبل ہے کوئی آوٹ بریک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ تو ویدن آرز پاسیبل ہے اب یعنی اب وہ وقت نہیں رہ گیا ہوا کہ جیسے ہم کہیں کہ جناب کوئی ایسا سٹونے جائے کے آواز جاتی ہی نہیں ہے اور علی اکبر کا ایک اور بڑا رام ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ جی فلاں بندے نے کہا جی میری فلاں جگہ پر اتنی فصل لگی ہوئی ہے تو ایکزیکٹ اگر پتا کروانا ہو تو میرے حال ان کے جو لوگ ہیں نا انہیں زیادہ پتا ہوتا ہے کہ جناب واقعی اس کی یہ سمٹائمز ہم جھوڑ بول لیتے ہیں کہ جناب میری دا سکر زمین ہے تو فصل جو ہے وہ دا سکر پہ لگیا ایسا نہیں ہوتا جو ایکچول فارمنگ کر رہے ہیں ان کے پاس اتنا ڈیٹا ہے اے کے گاؤں کے بندے کے نام زمین کراپ سٹیٹس کا انہیں بتاتا ہے جی بالکل ہمارے جو بالکل بٹم لائن پہ فرنٹ اینڈ پہ فیلڈ آفیسر کی پوزیشن پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ہر فیلڈ آفیسر کے پاس ریٹن ڈیٹا موجود ہے کہ اس کو ایلوکیٹڈ ہیں کہ یہ ٹوینٹی فارمرز اگر اس کے پاس ہیں تو وہ کون ہیں ان کی زمین کتنی ہے کون سی کراپ لگی ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے ڈیلی کا آپ ڈیٹ جو ہے دے آر سپیشلائز ڈیٹ انہیں ہر روز ہر ایک فارمر کے پاس وہ جو ایلوکیٹڈ اسے ملنا ہے اور وہاں بیٹھنا ہے فارمر ڈیٹا بھی آپ رکھتے ہیں بالکل رکھتے ہیں ہمارے پاس پورا فارمر سینسس ایک لحاظ سے ہے ہمارا ٹارگٹ فرنڈز کے نام سے ایک کمیونٹی ہے اور اسی طرح ڈی جے سی فرنڈز کے نام سے کمیونٹی ہے وہ جو فرنڈز ہیں وہ فارمرز ہیں جو علی اکبر گروپ کی ٹکنولوجی کو دے بلیو ان استعمال کر رہے ہیں اور اس سے نتائج لے رہے ہیں تو بائی دا پیسج آف ٹائم اور علمیہ کے کرم سے آج ہمارا بہت بڑا جو ٹول کہہ سکتے ہیں یا بہت بڑا ایک بیس کہہ سکتے ہیں ٹرسٹ کا وہ ہمارے وہ سکسیس فول فارمرز ہیں انڈرویڈ ٹیلی فون کا استعمال جے جے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ فارمرز میں بھی اور آپ اپنے فیلڈ کے تھو بھی میں نے سر ابھی ذکر کیا نا کہ اس وقت انڈرویڈ فون میرے ڈیٹا میں آل موسٹ بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہیں اور جو میں نے سوشل میڈیمز کی بات کی استعمال کرنے کی وہ تو دیز انڈرویڈ فونز ہے نا انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود ہیں تو ہمیں بھی استعمال کروانے کی ترغیب دینی چاہیے اور فارمرز کو بھی اس پر افرٹ کرنی چاہیے آج بڑی مزیدار باتیں ہوئیں اور میرا حال ہے کہ فر می it was a learning session اور to get information from the right man who is actually doing that activity he can be the best teacher زبیر چھوٹے بھائی ہیں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ جا کے جب ان سے گفتگو ہوتی ہے اور بڑے انویٹیو قسم کی چیزوں کو information کے point of view سے communication کے point of view سے یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے اور آسانیہ پیدا کرے اور ان سے کوئی پاکستان کی flower اور ترقی اور بہبوت کا کوکام لے لے پروگرام کے جانے سے پہلے ایک میں ضرور ارز کروں گا کہ agriculture کو understand کرنے کے لیے ہمیں social media کا استعمال farming community کو بڑھانا ہوگا پروگرام کا بختم ہوتا ہے اپنے میزبان سعید مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی